ہلو ایوان میڈام شہریر مقتار ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ کوپ کیا ہوتا ہے کوپ بیسیکل انٹرنشپ کو کہتے ہیں کیلنہ میں جتنی بھی انٹرنشپ ہوتی ہیں وہ ساری پیڈ ہوتی ہیں تو ہم کہیں گے کہ پیڈ انٹرنشپ کو کوپ کہا جاتا ہے کوپ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اپشنل کوپ اور ایک ہوتا ہے منڈیٹری کوپ اپشنل کوپ میں کولیش کے پاس اپشن ہوتی ہے کہ وہ آپ کو چوز کرے یا نہ کرے جبکہ منڈیٹری کوپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوپ ہر حال میں کرنا ہی ہوتا ہے آپ کی ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اپشنل کوپ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ٹوٹل سٹوڈنس تھرٹی ہیں یا فورٹی ہیں تو اس میں ہاف کو کوپ مل جاتا ہے بیسڈ ان دیر مارکس اور ہاف کو کوپ نہیں ملتا تو جن ہاف کو کوپ ملتا ہے ان لوگ کو ایک سپیسفک پرسنڈیج چاہیے ہوتی ہے جو کہ کولیش سیٹ کرتا ہے کوپ کے لیے اگر میں اپنی اگزیمپل دوں تو میں کرنٹلی اپنا کوپ پرسو کر رہا ہوں ابھی میرا تھرڈ سمیسٹر ہے اور یہ پورا تھرڈ سمیسٹر جو میرا ہے وہ کوپ ہے تو کوپ پر لیجیبل ہونے کے لیے مجھے پہلے دونوں سمیسٹرز میں 75% سے زیادہ نمبر لانے تھے میرے 75 سے زیادہ آئے تھے اور میں کوپ کے لیے لیجیبل ہو گیا تھا میری کلاس میں روڈل 30 سٹوڈنٹس تھے جس میں سے 15 کو کوپ ملا ہے اور 15 جو ہے وہ ایک کورس پرسو کر رہے ہیں اب جو 15 کو کوپ ملا ہے جو 15 ایلیجیبل ہوئے تھے وہ 15 کی پرسنٹیج 75 یا اس سے اوپر تھی پہلے دونوں سمیسٹرز میں تو یہی ایلیجیبلیٹی کرائٹیریا ہوتا ہے کولیجیز اور یونیورسٹریز میں اپشنل کوپ کے لیے اگر میں بات کروں منڈیٹری کوپ کی تو منڈیٹری کوپ کا کیا سین ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سٹوڈنٹ کو کوپ کرنا پڑتا ہے مطلب اس پروگرام میں انڈرول ہر سٹوڈنٹ کو اور اگر وہ کوپ نہیں کرے گا تو اس کو ڈگری نہیں ملے گی کیونکہ وہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کوپ آپ کو ایک سپیسفک نمبر آف آرٹس کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں یا سپیسفک نمبر آف ویکس کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے 420 آورز یا 12 ویکس کا جو کوپ ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے میری ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے میرا جو کوپ ہے وہ اپشنل ہے اور کئیوں کو جو ہوتا ہے وہ منڈیٹری ہوتا ہے اور اگر میں بات کروں کہ کوپ ملتا کس طرح ہے تو کوپ بلکل سیم ویسی ہی چیزوں جیسی جوب ہوتی ہے آپ کو سب سے پہلے اپلائی کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو انٹریویوز دینے پڑتے ہیں پھر آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے پھر ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس طرح یہ سارا پروسیس چلتا ہے جو کولیج یا یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ کبھی بھی کوپ آپ کو دیتی نہیں ہیں وہ ہمیشہ آپ کو الیجیبل کرتی ہیں کوپ کے لیے کوپ آپ کو خود ڈھوننا پڑتا ہے جس طرح آپ اپنی جوب خود ڈھونتے ہو سیم ایسے میں نے تین انٹریویوز دیئے تھے اور تیسرے والے کی میری یہ سیلیکشن ہو گئی تھی اس میں کوپ میں اور اسی طرح میری کلاس میں سٹوڈنٹس ہیں کسی کے پہلے کسی کے بعد میں اس طرح انٹریویوز ہوئے سب کے اور پندرہ سٹوڈنٹس کو کوپ ملا پندرہ لیجیبل ہوئے پندرہ کے پندرہ کو کوپ مل گیا تو اس میں اتنی رنشن والی بات نہیں ہے کوپ یوجلی مل جاتا ہے جو بڑی کمپنیز ہیں یہاں پہ وہ لازمی کوپ آفر کرتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کو بھی ریکنیزیشن مل جاتی ہے اور سٹوڈنٹس کو بھی ایکسپیرنس مل جاتا ہے اگر میں فائدوں کی بات کروں کوپ کے تو کوپ کے بہت فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس سمیسٹر میں آپ کا کوپ ہوتا ہے اس سمیسٹر کے آپ کو فیس نہیں دینی پڑتی سیکنڈ ٹھنگ یہ کہ سٹوڈی پرمیٹ پہ آپ لوگ صرف اور صرف ٹونٹی آرز علاو ہوتے ہو کام کرنے کے لیے پر ویک لیکن کوپ میں آپ اپ ٹو سکسٹی آرز کام کر سکتے ہو کس طرح مطلب فورٹی ویکس اگر آپ کام کرو منڈے ٹو فائدے ایٹ آرز کی شفٹ کے ساتھ کوپ میں اور پھر جو ٹونٹی آرز آپ کو علاو ہوں سٹڈی پرمیٹ پہ اگر آپ وہ بھی کرو تو ٹونٹی آرز یہاں سے سٹڈی پرمیٹ والے اور فورٹی آرز آپ کے کوپ والے ایون کوپ میں آپ ففٹی آرز بھی کر سکتے ہو اگر آپ کی شفٹ جو ہے وہ آٹ کے بجے نو گھنٹ ہوگی ہوتی ہے میرے ایک فرنڈ ہے اس کے فورٹی فائیو آرز ہوتے ہیں پر ویک کوپ کے اور وہ اس کے علاوہ بھی بیس گھنٹے وہ سائٹ جوب بھی کرتا ہے تو ٹوٹل یہ مطلب سکسٹی فائیو تک بات چلی جاتی ہے تو سکسٹی فائیو سیونٹی سکسٹی یہ رینج جو ہے وہ کوپ کے درمیان ہوتی ہے تو کہاں پہ ٹونٹی آرز کہاں پہ سکسٹی فائیو آرز تو آپ کمپیر کر سکتے ہیں کہ آپ کی سیوینگ اس طرح کتنی ہو سکتی ہے آپ اپنی فورٹ سمیسٹر کی یا جس بھی سمیسٹر میں آپ کا کوپ ہے اس کے بعد دلے سمیسٹر کی آپ فیس ہی کٹھی کر سکتے ہیں یوجلی جو کوپ ہے وہ کئی سیونٹس کا آخری سمیسٹر میں بھی ہوتا ہے کئی کا فرسٹ میں کئی کا سیکنڈ میں یہ بات ویری کرتی ہے لیکن جب بھی آپ کا کوپ ہو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ آپ ہمیشہ وہ پروگرام چوز کریں جس میں آپ کا منڈیٹری کوپ ہے اگر منڈیٹری والا کوپ والا پروگرام آپ کو نہیں مل رہا تو آپ پروگرام چوز کریں اپشنل کوپ والا کیونکہ یہ دونوں پروگرام جس میں آپ کا کوپ ہے بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں فیس بھی نہیں آپ کی ہوتی ہے اس سمیسٹر کی آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے سیکنڈ آپ کو ارننگ زیادہ ہو جاتی ہے اور اگر میں ویج کی بات کروں کوپ کے تو کوپ کا ویج اس طرح ہوتا ہے جو آپ کا منیمم ویج ہوتا ہے کوپ کا ویج اس سے زیادہ ہوتا ہے منیمم ویج جو ابھی کینیڈا میں انٹاریو میں چل رہا ہے وہ ہے فیفٹین ڈالرز پر آور اور اب جو کوپ کا ویج ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے میری کلاس میں ایون سٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جن کے کوپ کا ویج ٹونٹی فور ڈالرز پر آور ہے اور اس طرح مطلب یہ آپ کا جو ویج ہے وہ بیس جونیور ایکسپیرنس بڑھ بھی سکتا ہے اور اسی ایکسپیرنس کو جو آپ کے باس ایڈ ہوگا یہ ایکسپیرنس آپ بعد میں اپنی سی وی میں یوز کر کے آپ فردر جوب لے سکتے ہیں اور آپ کو آپ کی پی آر میں اور آپ کے سٹیڈی آپ کے ورک پر میٹ میں آپ کو یہ ہیل پاوٹ کر سکتا ہے تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے آپ لوگ لازمی کوپ والا پروگرام چوز کریں بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں اس کے کئی لوگ کے یہ کوسٹن ہوتا ہے کہ ہم کوپ کے ساتھ سائیڈ جوب کر سکتے ہیں کہ نہیں تو ان لوگ کے یہ کوسٹن کا انسر یہ ہے کہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جوب سائیڈ والی سائیڈ والی سے مراد مطلب منڈے ٹو فرائیڈے اگر وہ کوپ کر رہے ہیں تو سیچڈے سنڈے وہ لوگ سائیڈ جوب کر سکتے ہیں بیسڈ آن دیئر سٹیڈی پر میٹ سٹیڈی پر میٹ بھی ٹونٹی آرز اللہ ہوتے ہیں آپ کو تو وہ ٹونٹی آرز آپ اس پہ کر سکتے ہیں کوپ کے ساتھ اور کوپ پہ لیجیبل ہونے کے بعد آپ کو ایک لیٹر لینا پڑتا ہے اگر تو آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ کا پروگرام کوپ والا ہے تو آپ پہلے سے ہی ویزا اپلائی کرتے ہوئے سٹیڈی پر میٹ اپلائی کرتے ہوئے آپ پہلے سے ہی کوپ پر میٹ بھی اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو جو ویزا ملتا ہے وہ ملتا ہے پھر ایس ڈیو سلیش ون میرا جو تھا وہ ایس ون تھا مجھے یہاں پہ آکے کینیڈا میں آکے کوپ والا جو سٹیڈی پر میٹ ہے کوپ والا جو ورک پر میٹ ہے سوری وہ اپلائی کرنا پڑا تھا آپ لوگ یہاں آکے پہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ساتھ ہی کر لیں تو وہ زیادہ اچھی چیز ہے کیونکہ یہاں پہ آکے آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا اگر آپ ساتھ ہی اپلائی کر دیں گے تو آپ کے سٹیڈی پر میٹ کے ساتھ ہی آپ کو وہ ورک پر میٹ آپ کا جو کوپ کا ہے وہ بھی مل جائے گا تو یہ بہت اچھی اپورجنیٹی ہے آپ لوگ لازمی اس کو گین کریں اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ویج کی بات میں نے کر لیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کوسچن ہو کوپ سے ریلیٹیڈ تو آپ لازمی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں اس کا انصر بھی آپ کو کر دوں گا میں نے کوپ سے ریلیٹیڈ ساری باتیں کورپ کر لیا ہے اور ہاں میں خود بھی کوپ پرسو کر رہا ہوں اس لئے مجھے سارے اس کے کپن کونز پتا ہیں آپ لوگ مجھ سے ایڈوائیس لے سکتے ہیں مجھ سے سیجیشن لے سکتے ہیں ایک اور کوسچن جو اکثر سوڈنٹس پوچھتے ہیں یا کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کوپ کے ساتھ آپ کی ڈگری جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے یا ڈگری کی ڈیوریشن بھڑ جاتی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری ڈگری کی جو اوورال لیندھ ہے وہ سکسٹین منتھ ہے اور میری ڈگری ویڈ کوپ بھی سکسٹین منتھ ہی رہے گی کیونکہ میرا جو پورا سمیسٹر تھا وہ ہی کوپ ہے تو آپ کے جتنی سمیسٹر کی لیندھ ہوتی ہے اتنے ہی آپ کے کوپ کی لیندھ ہوتی ہے تو اوورال آپ کی ڈگری کی لیندھ پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ایسے ہی بات ہے آپ کرنیلی ان باتوں پر فولو نہ کریں تھوڑی سی ریسرچ خود کر لیا کریں آتا کہ آپ کو بتا لگے کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط اور کئی لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کوپ کا فائدہ نہیں ہے کوپ یہ کوپ وہ میں پرسنلی کوپ کر رہا ہوں کوپ کا بہت فائدہ ہے ایکسپیرنس الگ آ رہا ہے سیونگ الگ ہو رہی ہے فیس الگ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر مدہ بندہ کمپرمائز نہیں کر سکتا تو اگر آپ کو کوئی کوئی کوسٹین ہے آپ لوگ چاہتے ہیں میں کسی اور چیز پر کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بناو تو کینڈلی مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں تب تک کے لیے بائی